اسلام علیکم ناظرین اردو پائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان اصاف علی حال مشہور یوٹیوبر اون علی خوصہ اپنے گھر واپس آ چکے ہیں اور اس وقت میں ان کے گھر کے باہر موجود ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے گھر پر اس وقت تالہ لگا ہوا ہے رات کے ساڑھے گیارہ سے بارہ بجے کے قریب اون علی خوصہ اپنے گھر واپس آئے ان کی وکیل حدیجہ صدیقہ نے اپنے ٹویٹر ایکس اکاؤنٹ میں اس بات سے سارے قوم کو آگاہ کیا کہ اون علی خوصہ اپنے گھر واپس آ چکے ہیں اون علی خوصہ پندرہ اگس کی رات کو یہاں سے ان کے گھر پر رات کو دو بجے دس نامعلوم افراد نے دھاوا بولا تھا اور ان کے گھر کا دروازہ توڑ دیا تھا دروازہ تو نیا لگ چکا ہے پرانا دروازہ بھی یہی پر بڑھا ہو ہے تو دروازہ توڑ کے ان کے گھر گھسے اور ان کے اون علی خوصہ کو اگواہ کیا گیا تھا پندرہ گچ کی رات کو اس کے بعد سوشل میڈیا پر بہت زیادہ یہ پوسٹ وائرل رئیس سوشل میڈیا پر اون علی خوصہ کے لیے بہت زیادہ عوام نے آواز اٹھائی اون علی خوصہ کا جہاں تک بتایا جاتا ہے کہ ان کا گانہ آیا بل بل پاکستان جس کے بعد ان کو اٹھایا گیا جس کا یہ ریاکشن آیا کہ ان کو ان کے گھر میں خس کے انہیں اگواہ کیا گیا اور جیسے ہی انہیں اگواہ کیا گیا اس سے اگلے ہی دن دوپیر کو ان کے یوٹیوب چینل سے بل بل پاکستان گانہ ڈیلیٹ کر دیا گیا اور عوام کا اس گانے پر یہ رد عمل آیا کہ ہر کسی نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر خاص کر ٹویٹر پر بل بل پاکستان فیس بک پر تمام بڑے صحافیوں نے تمام بڑے آنکرز نے تمام آن علی خوصہ کے چاہنے والوں نے تمام آن علی خوصہ کے فالورز نے لوگوں نے وہ گانا تبارہ سے ریپوسٹ کیا سر جب انہیں گواہ کیا گیا یہاں سے اٹھایا گیا تو تب کسی کو پتا چلا قریب اور کیسا حاف و حراز پھیلاوا تھا دیکھیں رات کا ٹائم تھا میرے خیال ہے در آنڈ اوپر دو بجے تو پتا چلا کہ وہ لوگ آئے ہیں ان کو لے گئے ہیں اب کیوں لے گئے ہیں کیا ان کا افینس تھا یہ تو ہمیں خیر نہیں پتا بہرہ وہ لے گئے ہیں اور کالونی میں کافی کہلے ہیں کہ حرازمنٹ تھی اس بات کی تو اب پتا چلا کہ رات کو آگے تھے تو صبح میرے خیال ہے وہ ان کے سسرال ہے شاید وہ در گئے ہوں گے لیکن رات کو آگئے تھے خیریت سے ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جو ہمیں ہمارے پاس ٹیلی فونی کے لیے جو انفرمیشن ہے نا کہ وہ خیر خیری سے آگئے ہیں باقی اب جب یہاں آ جائیں گے ملیں گے تو پھر جب وہ رات کو آئے تو وہ کوئی ان کی کنڈیشن ٹھیک تھی اور باقی آپ کے جو ساتھی جتنے فلیٹس والے ہیں ہمسائے ہیں کیسے انہوں نے ویلکم کیا وہ ایسا ہے ایسا ہے کوئی پتہ نہیں چلا کسی کو کس وقت آئے ہیں خموشی سے آئے ہیں اور صبح پھر وہ چونکہ ان کے بچے فیملی ادھر ہی تھی اپنے کہلے کے سسرال میں گئے ہیں تو ابھی شام تک آ جائیں گے رابطہ نہیں ہوا میرا ہو جاتا تھا پھر پتہ چل جائے جب وہ آیا آپ لوگوں پہ جب انہیں اگواہ کیا گیا کیا ایمپیکٹ تھا ہمسائے تھے آپ لوگوں کے سامنے جب ایک گھر میں گھس کے دروازہ توڑ کے یہ دروازہ بڑھا گیا ایک اندر گھس کے تو کیا ایمپیکٹ جاتا ہے ہمسائیوں پہ میں تو اس کے بارے میں کوئی نہیں خاص کے کیا ایمپیکٹ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک عجیب سی ہمارے لیے کہلے شاکنگ پوزیشن تھی کہ یہ کیا ہوا آخر کیا اس نے ایسا کیا ہے کہ اس طرح وہ لے کے گئے بل بل پاکستان بل بل پاکستان کوئی ایسا ایسا ایک کومیٹی تھی اور کیا ہے اور کیا ہو سکتا اس میں اون علی خوصہ کا جرم ان کا گانہ بڑا جو بل بل پاکستان تھا جس پر بعد میں بڑے صحافیوں نے ان کے لیے آواز اٹھائی بڑے سلیبریٹیز نے ان کے لیے آواز اٹھائی پوری قوم اون علی خوصہ کے معاملے پر یکچہ نظر آئی صحافی عمران ریاضحان صحافی حامد میر صاحب اپنے پلیٹ فارم پر اون علی خوصہ کے لیے آواز اٹھاتے نظر آئے دنیا پر سے لوگ اون علی خوصہ کے لیے آواز اٹھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ان کا گانہ بل بل پاکستان ریپوس کیا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ اون علی خوصہ حقیقی عوامی مسائل کو جاگر کر رہے تھے اپنے انداز میں مزاقی انداز میں پیریوڈی کر رہے تھے اون علی خوصہ کے حق میں جب سوشل میڈیا پر آوازیں بلند ہوئی تو ان کا معاملہ عدالت اگزاب بنشا اور ان کی وکیل حدیدہ صدیقہ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس چھباز رزوی کی عدالت میں پیش ہوئی اور انہوں نے اپنا سارا معاملہ پیش کیا کہ جی اون علی خوصہ کو دس نامعلوم اور افراد دے رات کے دو بجے ان کے گھر میں ان کی بیٹی ان کے بیٹے اور ان کی وائف کے سامنے زبردستی گھوز کر انہیں اگمار جس پر عوام سیکھ پا تھی عوام گسے میں تھی جس سے عوام بے حال تھی جس سے عوام تنگ تھی انہوں نے یہ مسئلہ ایک گانے کی صورت میں اجاگر کیا جس کا نام تھا بل بل پاکستان جس کے بعد جسٹس چہباز رزوی صاحب نے حکم دیا کہ بیس اگست تک سی سی پی اور لاہور آن علی خوصہ صاحب کو باز زیاب کروایا اس کے بعد آن علی خوصہ رات کو اپنے گھر ساڑھے گیارہ سے بارہ کے درمیان پہچے اور آن علی خوصہ کے بھائی علی شیر خوصہ سے جب میری بات ہوئی کچھ دیر پہلے کچھ لمحے پہلے علی شیر خوصہ سے ان سے میری بات ہوئی تو وہ ڈی جی ہاں موجود ہے اور ان کا کہنا تھا کہ وہ گھر واپس آ رہے ہیں آن علی خوصہ حیر خیریت سے ہے کچھ ٹائم آرام کرنے کے بعد وہ پھر عام عوام سے میڈیا سے بات کریں گے اور اپنا موقف پیش کریں گے باقی ان کے گھر کے ہم باہر موجود ہیں اور آن علی خوصہ موسیقی